شاتینی ہے جس کے پیچھے کوئی میجک ہے کوئی نسلی کرس ہے کوئی خاندانی کرس ہے اگر آج یہاں موجود ہے یا آن لائن دیکھ رہا ہے ییسو کے مائٹی نیم میں کینسل ہو جا وہ ساری پاورز کو کینسل کرتے تاکہ خدا کے لوگ جن کو اس نے اپنے بیٹے کے کفارے سے خریدا ہے ڈیلیور ہوں برکت ملے زندگی پائیں اور کسرت کی پائیں پورے محول پر پاکرو تیرا کنٹرول ہے تیرا شکر ہو میں تیرا شکر کرتا ہوں ہمیں کلام کی خدمت میں بھی برکت دے ییسو مسیح کے نام سے آمین تشریف رکھیں مربانی گارڈ بلیس یو خدا و ییسو مسیح کے چلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ہیلیلویہ آئی ہوپ سو کہ آپ ہماری اس سیریز سے جو خدا کے خادم پاسٹر سالک اور میں نے جب ہم نے شیئر کی تو ہم اس میں متفق ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں بلکہ دعا روزے میں ہوتے ہیں تو یہ سیریز جو کلام آپ تک پہنچ رہا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے خدا کا کلام یہ جو ایول سپیرٹس ہیں بد ارواہ ہیں میجکس ہیں شیاتینی پاوریں ہیں جو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے کیسے ان کا مقابلہ کریں کیسے ان سے رہائی پائیں میں آلموسٹ خدا کا خادم بھی پاسٹر صاحب بھی we are in prayer and prayer and fasting تاکہ خدا کا پاک رو آپ کی زندگی کو ڈلیور کریں اور یسو مسید جلال پائے اور آپ شفاہ یاب ہو کر اپنے گھر جائیں اور آپ زندگی پائیں اور کسرت کی پائیں ہیلیلویہ آج بھی میں ایک اور سٹیپ آپ کو آگے لے کے جاؤں گا اور وہ ہے کیا ہمارا بدن خدا کی حیکل ہے یا ابلیس کی حیکل ہے یعنی دو حیکلیں آج ہم سٹیڈی کریں گے اور اس مسٹری کو اس مکاشفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میں میری باڈی کیا ہے پہلے تو آج اس کو تھوڑا سمجھیں گے اور پھر جانیں گے کہ کس طرح اس کے اندر یا تو خدا رہ سکتا ہے یا ابلیس رہ سکتا ہے اوکے تو ٹیکسٹ ہم پڑھیں گے مطی کی انجیل اس کا بارہ باب اس کی تینتالیسویں آیت سے پنتالیسویں آیت تک بک آف میتھیو چیپٹر ٹویل ورس فورٹی تری ٹو فورٹی فائف بہت زبردست گفتگو ہے جو یسو مسیح نے کی اپنے شگردوں کے ساتھ یسو نے کہا شگردوں کو ٹیچنگ سیشن ہے جس طرح آپ لے رہے ہیں اسی طرح شگرد لے رہے تھے اور یسو ان کو بتاتا ہے جب ناپاک روح نام بھی لکھا ہے ناپاکی کے کام کرنے والی ناپاکی کا مطلب ہوتا ہے غیر اخلاقی وہ اخلاقیات جو خدا کے کلام اور سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہیں ان اخلاقیات کو یہ اندر شروع کرا دیتی ہے اور انسان کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا بولنا چالنا خدا کے میار سے ٹوٹلی گر جاتا ہے اور جس میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کے اندر ناپاکی کی بدروح داخل ہو چکی ہے تو یسو نے کہا جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی ہے یہ اس کی نیچر ہے سوکھے مقام ویران جگہیں ویرانے ان کو پسند ہے بے شمار ہم نے پہلے لیکچر میں ان پہ بات بھی کی تھی آرام ڈھونڈتی ہے لیکن نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھار میں پھر جاؤں گی آپ نے نوٹس کیا لفظ کیا بولا ہے بدروح نے گھار ہم بڑے ورشپ کے ہم تو سنا کے گیت بھی گاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا بدن خدا کا مقدس ہے میں خدا میرے اندر ہے میری باڈی خدا کے لیے ہے آپ دیکھ رہے ہیں بدروحیں بھی جانتی ہیں کہ یہ باڈی کیا ہے گھر بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی اوکے جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے ویری انٹیلیجنٹ بدروحیں ریکوگنائز کر جاتی ہیں یہ اندر حالت ہے اس شخصیت کی جو بدروح نے اندر جھانکی جھانک کر دیکھا ہے خالی ہے کوئی کلام نہیں ہے کوئی اس کی روحانی زندگی نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر پاک روح نہیں ہے پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے سے بھی بری ہمرا لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو آج سمجھنے والا کہ میرا میری باڈی ایک گھار ہے ایک گھر ہے بائیبل میں یہ ذہن میں رکھیں ہم انسان روح ہے we are spirit being جسم میں رہتے ہیں باڈی کے اندر ہماری روح مجود ہے our spirit living in this باڈی تو پھر یہ باڈی کیا ہو گئی ہمارا گھار پہلا تو کس کہا ہو گیا ہمارا گھار جس میں میں خود رہتا ہوں لیکن خدا نے آدم کو جب بنایا تو خدا نے آدم کو کہا تیرے اس گھر میں صرف تو ہی نہیں رہے گا بلکہ میں خود بھی تیرے اندر رہوں گا اور تیرا گھر ایک ہیکل بن جائے گا ایک تیمپل ہوگا اور یہ گھر نہیں بلکہ ایک مقدس بن جائے گا can you understand the mystery میرا گھر میری باڈی جس کے اندر میری روح ہے my spirit خدا نے اس کو بنایا ہے کہ وہ خود اس میں رہے خدا اس میں رہے آپ کا بدن آپ کو یاد ہوگا کہ یسو جا کر اس بات کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا من نے یہ بات اپنے بدن کے بارے کی اور اپنے ہی بدن کے بارے اس نے کہا کہ میرا بدن خدا کی حیکل ہے اور میں جب چلتا ہوں تو باپ ساتھ چلتا ہے روح القدس ساتھ چلتا ہے الویت کی ساری معموری میرے اندر سکونت کرتی ہے تم نے مجھے نہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا کیونکہ میں باڈی نہیں ایک خدا کا مقدس ہوں اور باپ سے تیرے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ میری باڈی بھی انسان کی باڈی ہوتے ہوئے بھی خدا کی حیکل اور خدا کا گھر ہے ہیلیلویہ بہت ساروں کو نہیں پتا کہ میں کیا ہوں حیکل اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤ ایک اور ریفرنس میرس دیکھ پہلا یوہنہ چھ باب انیس آیت پہلا قرنطیوں قرنطیوں کے نام پر اس رسول کا خط چھ باب انیس آیت میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے تمہارا بدن کیا ہے روح القدس کا مقدس ہے مقدس کیا ہے گریک میں یہ جو لفظ مقدس ہے یہ نیاس اس کا پتہ مطلب کیا ہے مقدس کا پاک ترین مقام حیکل کے اندر آپ کو پتا نا ایک برونی اہاتح تھا ایک پاک مقام تھا ایک پاک ترین مقام تھا جس میں سردار کہن سال میں صرف ایک دفعہ داخل ہو سکتا تھا کیونکہ اندر خدا کی حضوری ہوتی تھی وہاں پر اہد کا صندوق تھا وہاں پر اہلیلویہ دس احکام پڑے ہوئے ہوتے تھے اور پھر روٹی پڑی ہوتی تھی اور اسا تھا حرون کا اور کرو بھی فرشتے تھے اور خدا اس کے ساتھ روبرو ہو کر باتیں کرتا تھا اور کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ پاک ترین مقام میں جانا منع تھا آپ کو یاد ہوگا جب یسو مسی نے سلیپ پر کہا تمام ہوا تو یہی پردہ جو پاک ترین مقام اور پاک مقام کو یہ پردہ سے لگا ہوا ہے سمجھیں اور یہاں کوئی نہیں داخل ہو سکتا یہ پاک ترین مقام ہے یہ صرف سردار کہن جا سکتا ہے باقی سارے ادھر رہیں صرف کہن یہاں آسکتے ہیں لیکن جب یسو نے کہا تمام ہوا تو لکھا یہ پردہ اوپر سے پھٹ کر نیچے سے الگ ہو گیا اب کوئی بھی خدا تک آ سکتا ہے کیونکہ یسو کے وسیلے سے خدا تیرے اندر آ جائے گا اور تو پاک ترین مقام بن جائے گا ہیلیلویہ پاک ترین مقام سو میری باڈی پھر کیا ہے خدا کا گھر خدا کی پاک ترین جگہ جا میں خدا کو سن خدا کی حیکل ہے یہ خدا کی ٹیمپل ہے اب question ہے کیا آپ نے کبھی سوچا میری اس حیکل میں کیا واقعی خدا کی آواز آپ سنتے ہیں کیا آپ کو چلتے پھرتے محسوس ہوتا ہے کہ اس حیکل میں خدا رہ رہا ہے کیا آپ بھی خدا کے حکم خدا کے روح کے کام اس پاک ترین مقام میں جو اب حیکل میں نہیں بلکہ تمہارے اندر آ چکی ہے کیا تم اس کو سن رہے ہو اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے یہ ٹیمپل ہے تو چلتی پھرتی حیکل ہے اور کہ لکھ ہے بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو بس اپنے بدن اور انگریزی میں ہے کنج جیمز ورزن میں کہ گلوریفائی گارڈ ان یور باڈی ان ان یور سپیرٹ ان یور باڈی ان ان یور سپیرٹ تو روح ہے بدن میں رہتا ہے آپ کو پتہ پالوس رسول کا کہتا کہتا میں خیمے میں رہتا ہوں اپنی باڈی کو کہتا خیمہ ہے میرا یہ میرا تمبو جب میں مر گیا میں نے بیچ میں سے چلے جانا ہے میں خدا کے پاس چلا جاؤں گا اور یہ تمبو گرائی آجائے گا یہ گھر میرا عارضی ہے میں نے اس میں سے نکل جانا ہے اس میں جتنی دیر میں رہ رہا ہوں زمین پر یسو کے وسیلے سے یہ ایک حیکل ہے اس کے اندر خدا ہے اس کے اندر اس کی حضوری ہے اور خدا اس کے اندر چوبیس گھنٹے ساتو دن میری حیکل میں شکونت کرتا ہے ہلیلویہ میرے عزیزو آپ نے تلاوت سنی یہی دعویٰ بدرو نے بھی کیا اور اس نے کہا میں گھروں کو پچان لیتی ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کس کس کا گھر واقعی حیکل ہے اور جس جس کا بھی گھر حیکل نہیں ہے وہاں ہم خود رہیں گی میں خود اس گھر میں جاؤں گی میں اس میں منفیسٹیشن کر جاؤں گی ہماری باڈی خدا نے ہمیں اس کے اندر رکھا ہے کیونکہ خدا خود اس میں رہنا چاہتا اس بھید کو آج سمجھیں کہ بدروحیں بھی چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے اندر رہیں خدا خدا ہیک 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 تٹان دی بھی بنی ہیں اے والی گالے نہیں کر رہے خدا تمہارے اندر میں تیری روح کے ساتھ مل جاؤں گا تیری روح خدا نے کیا اور میری روح اینج ایک ہو جائے گی اسی دو میں ہی میڑ کے تیرے کارچے رہاں گے تیرے اندر رہاں گے جس طرح ییسو نے کہا علویت کی مموری میرے اندر ہے آپ بھی کہیں گے اور میرے بھی اندر ہے کیونکہ ییسو میرے اندر رہ رہا ہے خدا بھی رہ 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 رول قدس بھی رہ 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 اور یہ میں نہیں چل رہا بلکہ ییسو کا بندہ چل رہا ہے جی اینج نہ ہو یا ہون میں لسٹ لگا دسن کہ کیڑیاں کیڑیاں شیمہ تیار بھی چیاں نے اندر وڑن لی کیونکہ اگر یہ مکاشوہ آپ نہ سمجھے تو اب میں کچھ بدروحوں کے نام لینے لگاؤں جو اس گھر کو ریکو گنایز کرتی ہیں پچان لیتی آپ کو یاد ہوگا لکا کی انجیل چار باب اور چالیس اور اکتالیس آئد لکھا ہے اور سورج کے ڈھوپتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں ترہ ترہ کی بیماریوں کے مریض تھے دیکھ رہے جی یہ سودی میٹنگ لگی سب لوگ جن کے ہاں ترہ ترہ کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں حالیلویہ اوہ ربا کھاشیری اس کا پھر مطلب کیا ہے بہت ساری بیماریاں میڈیکل ریزن نہیں ہوتی بائبل میں مرگی دی بدروہ ذکر لڑکے کو اپی لیپسی ہے مرگی کے دورے پڑھ رہے ہیں کیا آپ کے خیال میں اس وقت میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوں گے بلکل تھے بہت پیسہ خرچہ نہیں لاج ہوا یسو اس کے باپ نے کہا کیا تو کچھ کر سکتا ہے یسو نے اس کو دیکھ کے کیا کہا اس میں مرگی کی بدروہ ہے یہ بیماری اس کے اندر اس کے گھار میں یہ مرگی کی بدروہ ہے اور جب یہ نکل جائے گی لڑکا ٹھیک ہو جائے گا اور یسو نے دیکھ کر کیا کہا اس میں سے نکل جائے اور جیسے ہی مرگی دیکھو بیماریاں دیں مرگی دی بدروہ اور میں دعا کر رہا تھا اپنے سرمنز کے لئے خدا نے مجھے کہا آج ہم دعا بھی کریں گے خدا نے کہا اس وقت ایک بدروہ بڑی حرکت میں آئی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کے گردوں کو فیل کر رہی ہے پری فار اٹ کیڈنی فیلیر گونگا کر دیتی تھی آپ کو پتہ یہ سنے گونگے کو ٹھے اوہ جو گونگی بدروہ اوہ ایمین ہی گونگا بدروہ کار چے بیا کے کنٹرول لے جائیں دی چاپیاں لے جائیں دی جو میں بتانا شروع میں آپ کو بتایا اس نے گھر کا کنٹرول لے لیا کمزوری کی بدروہ کمزوری سمجھتے لگتا باوانچے دردان جوڑا دیا دردان کمر کی درد ساری میڈیکل ریزن نہیں ہیں یہ بدروہ دیکھا منے اور بانجپن کہیاں نو بدروہ نے بانج کی تاؤں دا انہوں دی اولاد نہیں انہوں دے دیا کئی نوجوان بانج ہوئے ہوتے اور پیچھے ان کے دیمنز یا ایول سپیرٹس ہوتی ہیں سو بائبل میں لکھا ہے کہ بدروہ بیماریاں لگاتی ہیں کمزوریاں لگاتی ہیں یہ بیرے پن کی بدروہ ہیں یہ گھونگی بدروہ ہیں یہ بانجپن کی بدروہ ہیں یہ ترہ ترہ کی بیماریوں کی بدروہ ہیں چونکہ اگر گھر ویران ہے اگر ہیکل ٹھیک نہیں ہے تو یہ اندر داخل ہو جائے گی اور چونکہ اس کی فطرت ایسی ہے یہ آئی اس کے لیے ہے یہ آپ کے اندر سمٹم پیدا کرنے شروع کر دے گی اس لیے ہیکل کے اندر چوبیس گھنٹے دوار چاری رہنی چاہئے مذہبہ پخا رہنا چاہئے خدا بولتا رہنا چاہئے تاکہ جب بھی یہ آپ کی طرف رخ کرے آپ کو اندر اس کو خدا نظر آئے حضوری نظر آئے اور پاور نظر آئے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کبھی بیماری جلدی نہیں ہوگی آپ کو یاد ہے بائبل میں کیا لکھا ہو ہے تیسرا یوہنہ کا خط تیسرا پہلا باپ اور دوسری آیت تھرڈ جون چیپٹر ون اور ورس ٹو لکھا ہے اے پیارے دیکھو اے گرجینو کہہ رہے اے پیارو میں یہ دعا کرتا ہوں جس طرح تُو روحانی ترقی کر رہے اسی طرح تُو سب باتوں میں ترقی کر اور تاندرست رہے کی رہے اے خدا کی آندہ کہ تُس کینج دے رہو بولو تاندرست رہو اے نہیں کہ بیماری دے بات تاندرست رہو خدا آندہ میں اے چاننا کہ تُس ہر ویڑے تے ہر وقت تے چوی کنچ تے پورا ہفتہ تے بارا مین بلکہ جن میں زندگی ساری دی ساری تُو تاندرست رہے اے میں چاننا کہ تُو تاندرست رہے آلیلو یا لیکن سانو پتا پاک ترین مقام یہ سمجھنے ہے پاک ترین مقام ہولی اور ہولی پلیس آئی ایم دا ہولی اور ہولی پلیس او تے آسا کتا شیطان او تے بدروہ جا سا کتی لیکن جہالت میرے لوگ عدم مارفر سے مارے گئے یہ ہلاک کر دیتی ہیں کینسر لگا دیتی بہت ساری کینسر کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ دیمن کا ہاتھ لانتوں کا ہاتھ ہے بماریوں کے نام لکھے گئے ہیں بائبل کے اندر میرے اسیس اور یہ کیا کرتی ہیں نمبر ٹو لکھا ہے پہلا تھموتیس چار باپ اور اس کی پہلی آیت لیکن روح صاف فرماتا ہے آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں ویخ رہے ہیں اینا دیا نیچرز گمراہ پلے نوس گریک میں کہتے ہیں پلے نوس ادھا پتہ مطلب کیجئے توکھا دے دے گی توسی دیکھے کئی لوگ کی توکھا بڑا دے دے نی ہاں نا توکھا اندھنے کوئی فرق نہیں پہندا جی کوئی فرق نہیں پہندا مس لیڈ ہو جانا مس گائیڈ کرنا ہاں نا مس گائیڈ کر دینا را پول دروں یعنی این جا ہاتھ پا دینا ہے اونا دی اندھرو تاؤن بھڑ کے تے کہنا آیا بھار تے بھار کٹ کے پچھا دینا اے اے جے مطلب خدا دے کلام چے کہ پھڑے دی تاؤن کٹ بھارے نو وچوں کٹ تے نو کہ نگڑ نام ہے دے نا اپنا تے نو اختیار میں دے نا اس لیے تم میرے نام سے بدروہوں کو اندر سے باہر نکالو گے کیونکہ میرا گھر دعا کا گھر ہے یہ باپ کا گھر ہے یہ بندہ خدا کا امج ہے میرے باپ کی حیکل ہے ہم دونوں ساتھ رہیں گے آج کے بعد میرے لوہ سے کوئی بدروہ کوئی ایسی طاقت اس کے اندر داخل نہیں ہوگی ہیلیلویہ اور رمکہ شیری نمیر دو میرے زیزو مطی کے انجیل پندرہ باپ بائیس آئیت پڑھنے لگا مطی پندرہ بائیس آپ ان کے ایکٹیوٹیز دیکھیں کیوں تاکہ آپ اس کو پچانیں اور بچیں اور یسو کے نام میں فتح پائیں مطی پندرہ بائیس میں کیا لکھا ہے اور دیکھو ایک کنانی عورت کنان دی ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی اے خداوند ابن دعوت مجھ پر رحم کر ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے کی کر دیئے لفظ ساڈا اپنا اپنا ہیچے اسی بچیاں نواننے ہیچے دو آکر منو بڑا ستام دا ہو جا تیرے بچے بدرو ہو گئے میں آپ کو بتاؤں جو لفظ ستاتی ہے کیکوس لفظ ہے گریک میں یہ لفظ کیکوس ہے یہ دہ مطلب پتہ کیجئے ستاندہ انتہائی ٹارچر کرنا دکھ دینا درد دینا دلوں کو توڑ دینا خیالوں کو بدل دینا عذیت دینا اور رمہ کھاشیری آپ نے کبھی دیکھا ریلی کتنے لوگ روتے ہیں میرا شور مجھے عذیت دیتا میرا سکا باپ مجھے عذیت دیتا کئی اپنے آپ کو عذیت دیتے تینشن ٹیکوس بدرو عذیت دیتی بدرو ہیں تارچر کرتی بدرو دکھ دیتی میں ہم نے شروع میں کیا بتایا یہ بیماری بیماریاں لگا دیتی ہیں یہ ہیپٹائیٹس لگا دیتی ہیں یہ کینسر لگا دیتی ہیں یہ اندر گش جاتی ہیں کیونکہ ان کی فطرت میں لانت ہے کیونکہ خدا نے کہا ہو ہے میں چاہتا ہوں تو تندرست رہے لوسی فرند لیکن میں چاہتا ہوں جنہی دیر تو زندہ تو بمار رہے تو کوئی نہ کوئی بماری چاہ رہے کامی پر شوگر روے پر ساری عمر دوائی دکھائیں گا ساری عمر رہے گا میں تیر نہیں چھڑ رہے اور میں چاہتا ہوں تو تندرست رہے اور ہر وقت رہے کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے میں تک سارا سال بیماری نانا کوئی تانو لگے میں تر شکر گزاری در روزہ را کھلی نا ادھے تو وہ ڈی دینی ٹھیک رہو تو اڈے کار چھے بیماری موری نا ہے تو اگر حملہ ہو 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 کو کوئی نہیں دیو مار انہوں دبکا یسو دے نا چھے کٹ دوسرے کمریوں باہر انہوں 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 ہونی نہیں دینا ہے یہ خدا کا گھر ہے ہلللوی جیو ایسے جیئے یہ زندگی ہے کہ میرا گھر صرف گیت نہیں گانے نا یہ سانگ بکم یور پارٹ میں بھی وہ بیٹی کاریز دن اگے اگے میرے کون چالدہ یسو یہ مطلب کی کہ یسو تو میری قیادت کار رہے تو میرا لیڈر رہے تو ایک قدم پوٹنا میمی پوٹنا تو چلنا سلیب میرے پیچھے نہیں ایک کام کھایا تجھے سارا کجی ڈا دن لگ یہ طرح دن یا کٹ جا مانگا تجھے تجھے اگے گئی رو میں کتے نک مہیل پیچھے چلانگا ایک گدینہ شاعری دے معنی بھی سمجھے کرو کہ میں کین کی دیا پھر سوچ یہ تو بے لکل انجدہ نہیں سانو نہ کڑی مجھو عزیت دیتی تارچرز کرتی دیکھیں ان کے کام بہت سارے بیٹے بیٹیاں عزیت کی زندگی گزار رہے اپنے رشتوں میں عزیت کی زندگی کنانی عورت کہتی میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے اور ییشو مسین اس عورت کے ایمان کو دیکھ اس بیٹی کے اندر سے بدرو کو جب نکال دیا تو یہ لڑکی بیلکل نارمل ہو گئی اور اس کا ساری تارچر ایک دم سے ختم ہو گیا اس کے حلاوات بدل گئے ییشو کی روحانی آنکھ کھلی ہوئی تھی وہ ریکو گنا اس کر لیتا تھا کہ یہ پیچھے سٹوری کیا آپ کو پتہ 18 سال سے وہ آرچ کبڑی ہے اس کے جوڑوں کی دردیں ہیں اس کی کمر میلٹ ہے ہو سکتہ سپائنل کارڈ کا مسئلہ ہے کوئی کہندہ ہوئے تیرے مورے ہے لگے نہیں کوئی کہندہ ہوئے ایمار آئی کراؤ ہوئی کہندہ سیٹی سکہن کراؤ ہوئی میں سارا کچھ کرا لیا انہیں کہ تیری کسمت ہے سامنے لیا انہیں کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں مسئلہ کی بدرو بچ شیطان نے اس کو باندھ رکھا ہے باندھ رکھا ہے اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا اور دو جیان کیا پتہ تانو ہی نہیں ٹیسٹ ضرور کرو اگر تانو کسی اچھے ڈاکٹر نے کیا آتے لیکن ایم آ آئی بھی کرانا کوئی بھی کرانا پہلا تے مشین کو کھلو کئی دعا کر دو پھر ڈاکٹر تے کر دو پھر فیلم پھڑ کے رکھو تھلے رکھ دو روز چیاتے کہ یہ سو آلہ میں نو کوئی بھی نہیں ہالیلویا اور ربا خشی تھا رہ سی جب میری وائف کی سپائنل کا ایش ہوا میری وائف کو ایم آر آئی ہوگا اوکے میں نے کھڑے ہو کے دعا کی خدا مجھے نہیں پتا کی اس کی سپائن میں کیا ہے بٹ میں تجھ پہ ایمان رکھ تھا ڈاکٹر نے کہ ہوگا کہ سپائن کے اندر کیا پرابلم ہے میں دو روزے میں تھا میں نے فلم نیجے رکھی ہم نے اس پہ ہاتھ رکھے میں کہ یسو کے نام سے اس کے اندر جو بھی چیزیں آرہی ہیں پہلی بات تو یہ ساری ختم ہو جائیں اور جب یہ پروفیسر اس کو لگائے اور اس کو دیکھے تو دیکھ کر کہ کوئی بات نہیں ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی ہالیلویا اور نیرالوجسٹ تھا مہر دماغ اس نے جب اس کا ایکسرہ لگایا دیکھا تو دیکھ کے کہتا اس سچ اس فلم میں کوئی خطرے کی کسی قسم کی بات نہیں ہے آپ کی وائف ٹھیک ہو جائے گی اور یہ چلے گی ہالیلویا اس ڈاکٹر نو کڑی مڑی نہیں پوشے دے میں ٹھیک دے ہو جانگا نا یہ سنو بھی پوشے دے سی تو کچھ کر سکتا ہے یہ سنو کہ صرف میرے کو کوئی نسخہ نہیں چاہید صرف ایمان چاہید ہے ایمان ہے کہ جا فرید نہیں تو ٹھیک ہو گئے کار جات شفا پا ہیلیلویا ایمان ایمان نے تجھے ٹھیک کیا آپ اس طرح جیئیں آپ کو ٹیچنگ دینے کا مقصد یہ ہے بیماریوں سے حاصلہ نہیں ہارنا ان کو نکالنا ہے ان کے کائنس بائبل میں میرے درج ہیں دوسرا تموتیس دو چھپیس میں لکھا ہے یہ غلام بنا لیتی ہیں کیا بنا لیتی ہیں غلام اپنی مرضی نہ چلاؤ دیا نے اپنی مرضی کراؤ دیا نے زدی بنا دین گیا آپ نے کبھی دیکھ کئی لوگ بڑے زدی ہوتے سٹبن ہوتے بچے انتہائی زدی ہوتے ہیں ان کے اندر زد کی غلامی کی بدرو کام کر رہی ہوتی ہے اپنے بچیاں تے آتراح کے دعا کر چرچ چیویل سنڈی سکول بھیجو یوت میں نوجوان کو بھیجا کر تا کہ آپ ڈلیور ہو اور ان تا تو دیکھے دوسرا تموتیس دو چھبیس میں لکھا ہے شاید خدا انہیں توبہ کی تفقیق بخشے تا کہ وہ حق کو پہچانے اور خدا بند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں کس کے پھندے سے ابلیس کے پھندے پیگوش گریک میں کہتے ہیں یہ مطلب پتہ کیجئے کابو کر لینا کنٹرول لے لینا شکار کر لینا اپنے شکنجے شکار لینا جبیں عورت کے بارے اس کو اس نے باند کے رکھا اس کو یہ نکلنے نہیں دے رہی اس کو باند آ ہوا ہے اس ریک رہے جی کس طریقے سے دیمن گھروں کے اندر گھوش جاتے ہیں اور ہمارا ستیہ ناس کر دیتی ہیں حزین کی کتاب چار باب بار آیت میں لکھا ہے میرے زیزو جنسی خواہشات انتہائی بڑھا دیتی ہیں ادھن آج بدکاری کی سپیرٹ سیکچوال سپیرٹ آپ بھران ہو جائیں میرے سپ کیا اور مجھے جنسی خواب کیوں آتے ہیں میرے سیکچوال ڈیزائرز میری جنسی میرا کیوں دل کرتا ہے میں حرام کری کروں میرا کیوں دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور ختون کے ساتھ رشتہ بنا یا لڑکی کسی اور مرد کے ساتھ بائبل میں مقاشفہ کی کتاب دو باب اور پیس آیت میں لکھا ہے دیکھیں چرچ کی بات ہونے لگی ہے چرچ کی مقاشفہ دو بیس یوہنہ لکھ رہا ہے ییسو لکھو آرہ ہے پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے چرچ کو کہہ رہا ہے تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں یعنی بیٹے بیٹیوں کو حرام کاری کرنے اور بھتوں کی کربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمرا کرتی ہے نام ہی لکھ دیتا ایدہ کی نایا ایزبل ای ای ہوئی ایزبل جی جی دا میچ ایلیا نا پیاسی ای ایلیا دا سامنہ ای دے نہیں ہو یا سی اور ای لیا دے سامنے بیل دے پجاری ای نہیں کھڑے کی تی سی اور پھر کی ہو یا ای ایلیا نے کہا چلو جی پھر آج لگ پتا جائے گا کہ ایزبل دا خدا زور آور یا اور جو آسمان سے آگ مگائے گا اس کربانی کو ختم کرے گا وہی خدا زور آور ہوگا ایزبل کے دیوتا زور لگا لیں ماجک زور لگا لیں آپ جو مرضی کر لیں انہیں کہا واری بھی پہلا تسی لیلو ایلیا پرہ ہو کے بے گیا انہیں کہا لاؤ جی زور لاؤ او اپنا خادم بیٹھا کنٹا نانگ گیا دو نانگ گیا تین چار پانچ چھے شام آنڈا پہی اور نا دے کام بے چھڑ گئے کہ آگ نہیں آرہی کی ہو گیا ایلیا آگ جی ستا آیا تو اڈا دے بتا اور یور لاؤ انہیں ساز کڑ لے انہیں تپلے با جی پچھو شروع کر دیتے پر بال پھر بھی نہ آیا آگ پھر بھی نہ آئی آکے تو اسی بدروں آنڈا کام بے خو انہیں کیا پائی انہیں چھوڑیاں کٹ لیا آپ نے آپ نو وہ ڈن ڈاپ خون کٹ کٹ بھر بدروں نو کیا ہونی کو بے خلا ساڑے ایلیا نے ساڑی مات مہار دینی آج جانگل لگی ہے اے بال اتر تھلے بال کے تھوں اتر ساکت ہے اور اتھے ایسی کلام سے اٹھ کے کوئی ہیں سب منہوں باندھ کلام کیسا کی طاقت یہ سنو ہم جانتی ہیں خدا کا قدود چپ مو بند منہ تیری کوئی ٹیسٹیمن ہی نہیں چاہی دی چپ کر کے بے چپ انگریزی چلا شیئے شیئے چپ اس میں سے نکل جا منہ کوئی لوڑ نہیں اور یہ سنو کہیں لگی پاہ مینہ پتہ لگی منہ پتہ تو خدا دا بیٹا انہیں چپ کر جب منہ تیری گواہی نہیں چاہی دی ایلیا نے کیا لگ گیا زور اور گا لگ گیا ایلیا سامنے آیا اس نے کہ یہا خدا آج یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا کا خدا صرف تو ہے ہلیلویہ آشمان سے آگ نازل کر اور پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہلیلویہ اے ہوئی بدرو ہونے بدرو جے وہ تھے عورت ہونے اس عورت جے بدرو سی نا عوضہ بھی نا اے جے بھلی وہ گرجے چے آگے بڑھ دیئے آگے خوکی لکھیا تو نے اس عورت کو رہنے دیا رہنے دیا آج بہت سارے گرجیاں دے دنیا چے ہام جن سپرسطی لیگل جے بندے بندے نہ بیا کر ساکتے جے گرجے ڈے نکرون دنیا میں ایسے شتانی گرجے عورت عورت نہ بیا کر ساکتے اے جے حرام کاری دیا بد روہ آپ کے انٹرنیٹ پر انٹرنیٹ جو آپ دیکھتے ہیں 95% 95% ویب سائٹ جنسی ہے سیکچوال ہے اکی کر دیا نی پورنیا لفظ ہے پورنیا گریک میں جس پورنو گرافی یعنی فاشی لفظ جڑا فاشی ہے اے زبال دی نال ٹکرام دی جی دے اندر اے بدرو وڑی اے دا بدکاری دی بدرو آج میں لیاں دے میں لے کئی پر اے نی نوجوان پر اے نی انہو برا ہی نہیں سمجھ دے انہو شادی تو پہلا اے تے ہو ری کو جی کو جی نی نو پرابلم شادی خدا نے اس کے لئے برکت جوڑی ہوئی ہے شیطان کہتا ہے میں تینوں ویات و پہلہ ہی تینوں میں بانج کر دیاں گا تینوں میں جنسی بیماریاں چے شامل کر داں گا میں تینوں نفس ویات مریض بنا داں گا میں تینوں نکارہ کر داں گا میں تیری اولاد نہیں ہون دیاں گا اس سے پہلے کہ تو خدا کی صحت پائے میں تباہ کر دوں گا لیکن باپ نے کہا اس سے پہلے کہ میں برباد کرے میں تجھے اپنا بیٹا دے دوں گا جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں اس سے پہلے کہ یہ حملہ کرے یس لے لے اپنی زندگی میں لے لے تا کہ تیرا گھر بان جائے اور پھر ایسی اندرو باز آئے گی نا دوسری ایسے گوگل کھول نہیں تی اندرو خدا بلٹ تا نو مڑکا ان پاک ان دیل دی بیٹ تیز گار دنی اب پہنچ ہی انہوں نے کہنا آف پاک رو تجھ چھو پک داس منٹ مجھ لین دے مزے لیں دی گناہ مزے ہی لیتا گناہ کی طریف ہی یہ ہے مزے لینا لیکن بائبل میں لیکن یہ وہ را ہے جس کا موت ہے یہ موت ہے خبیش خباست یہ دی لسٹ لگی جی بائبل دے ویج اور میں دعا کرنے لگا ہوں آپ کے لئے لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی یہ لسٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں احبار بیس باب اور دس سے بائیس آئیز ذرا نکالیں احبار کی کتاب اور ہماری سیریز چل رہی ہے جو ہم رہ جائے گا نیکس بھی کر سکیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر خدا کا کلام آپ کے پاس ہے احبار کی کتاب بیس باب دس آئیت خدا نے اسرائیلیوں کو کیسے سکھایا گھر سے سنیں اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیاں دونوں مارے جائیں اسرائیل دا کمانڈ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کے گردن پر ہوگا اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں انہوں نے اون دی بات پٹھا کام کی تا ان کا خون انہی کے گردن پر ہوگا اگر کوئی مرد اگر کوئی مرد اگر کوئی مرد سے صحبت کرے مرد مرد نہ شادی جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہائیت مکرو کام کیا دونوں جان سے مرے جائیں ان کا خون انہی کے گردن پر ہوگا جو دمی آئے اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباست ہے اس کے اندر خبیص ہے وہ دونوں مر دیے جائیں وہ عورتیں تینوں کی تینوں جلا دیے جائیں کیونکہ یہ خباست تمہارے درمیان نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی مرد کسی جانور سے جمع کرے جانور دین آل ریلیشن سے یہ فلم بڑھ جائیں انٹرنیٹ تے مجود اپنے بچیاں نو بچاؤ کارٹون نا جائیں آپ گوھر کرے اگر کوئی مرد کسی جانور سے جمع کرے تو وہ ضرور جان سے مار جائے اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم شعبت ہو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کے بدن دیکھے اس کی بین اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے دونوں کو اس کی قوم کے سامنے قتل کر دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے اور اگر مرد اس عورت سے جو حیز کے یام میں عورت تو صحبت کرے and وغیرہ this is long list صرف میں نے آپ کو پڑھایا ہے گھر جا کس کو تفصیل سے پڑھیں بدکاری کی روح تمہارے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے تیرا گھر خدا کا مقدس ہے اور خدا تیرے اندر سکونت کر رہا ہے اور اگر خدا تیرے اندر سکونت نہ کی تو ذین میرا تیرے اندر بد عروا تیرے ستیہ ناس کر دیں گی دیکھ رہے ہیں خدا نے ہمیں کیا بنایا ہو شیطان نے سانو کی بنایا ہے اور آج طلاق کیوں زیادہ ہے بیماریاں کیوں زیادہ ہے یہی ریزن سے کہ ہمیں معلوم نہیں ہمارا بدن خدا کی حیکل ہے حالیلویہ یسو کے بغیر یہ کام نہیں ہونے والا آئیں میں چاہوں گا اگر آپ میں کوئی بیمار ہیں یا دیفکلٹیز میں ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں اور ربا کا شیری اور بھائی ساجد روح کی بارش برسا چاہتی ہے خدا ون کی شفا آتی ہے اسی کوش کے دوران میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا بہت بڑی لسٹ ہے بائبل میں میں نے تو صرف چند بیان کی ہے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے تا کہ ہمیں پتا چلے یہ کیا کر سکتی ہے کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا میں کیوں عذیت پا رہا کیوں میرے زندگی کے اندر پرون بیماری نے گھر بنایا ہوا کیوں میرے کینسر ہے وائی 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 کیا تیرا بدن خدا کا مقدس ہے کیا تیری اندر خدا کی حضوری ہے اور ربا خدا چاہتا ہے تو تان درست رہے اور ربا خاشی لرام ٹھا با کرو شی اور ربا کی بارش برس جاہتی زہو کی بارش سب پہ ہاتھ رکھنا برس جاہتی ہے ہے کھو دعوان کی شفا آتی ہے خدا 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 کی شفا یسو کے نام یسو کے نام آپ اپنی بیماری کی جگہ پہ مات رکھیں ایمان سے رکھیں جس طرح رامی سپاہی نے رکھا اس نے کہا میرا بیٹا بہت بیمار ہے لیکن بہت دور ہے خدا اگر تو صرف اپنے موہ سے کہہ ہی دے گا تو وہ شفا پائے گا اتنا ایمان یسو نے کہا اور یسو نے کھڑے ہو کے کہا دیا جا تو گھر جائے گا تیرا بیٹا ٹھیک ہو چکا آج آن لائن بھی سن رہے ہیں چاہے آپ دور ہیں چاہے آپ چرچ میں نہیں آئے ہوئے ایمان رکھیں آج آپ کی عذیت کا آخری دن ہے آج گردوں کی بیماری کا آخری دن ہے آج آپ کے تارچر کا آخری دن ہے کیونکہ یہ بدروہ ہونے لگایا ہوا آپ کی فرمنت بیماری ہے چائے گی حلیلویا دیرے دل کے والت ہی کھو رہے ہیں اپنے امہ بیٹی دیرے دل کے والت ہی کھو رہے ہیں پولیÖی سپیٹ ہضارید Hoch ک airline کق ہے یسو کے جلال کے لئے دل کے امراض میں مکتلا جتنے بھی افراد سن رہے ہیں باپ اس کے ا Jesús کے نام اگر میں شفاع بار بابوں سے دی بے ایئے بے ایئے نمائیو بے نمائیو بے نمائیو جیسوس بیہیل ایک منہ کردو کے امراض دیمن اور ایمال سپریٹ دویو کردو کو خرد کر ریے یا سکھنا تیرے کردے نور مل ہو جائیں تیرے کردے نور مل ہو جائیں انہوں نے جیسوس کردے ایمال جس باڈی اس پدن سے نکل جائیں پانی اور روح سے دیکھا جنم پانی اور روح سے دیکھا جنم ہروں سے زندگی دیکھا جنم جب ییسو کا نام لیا جا رہا ہے شکر گزاری کرتے رہے ہیں کیونکہ ایمان سے آپ جیتے رہیں برسہ جاہتی ہے پسل کر دینے والی سپیرٹ ذینی سمجھ بوجھ ختم کر دینے والی روح آٹھ ہو جائے ییسو کا نام سے آج تیرا آخری دن ہے ان لوگوں میں اوز پر نظر کر دینے والی روح سے دیکھا ہے اس پر نظر کر دینے والی شفاہ ہے اگلے والی روح سے دیکھا جائے اس پر نظر کر دے لے شفا اگر آپ کا شہر آپ کو چھوڑ گیا اس کا نام لیں بولیں اگر آپ کے قریب ہے اپنے موبائل کی آواز کھول دیں اور اس کو سنائیں جو میں کہنے لگا یسو کے نم سے نشے کی بدرو اوٹ ہو جا یسو کے نم سے لڑائی جگڑے کی بدرو ہالیلویہ ہالیلویہ تیرے نوم خدا کا مقدس ہے خدا کی حیکل ہے ہالیلویہ خدا کی شفا از اپل آو کی دا نیم آف جیسٹ غصہ غصے کی روح اگر یہ بدرو بن کے اندر ہے آوٹ ان دا نیم آف جیسٹ نارمل ہو جا نفسیاتی امراض جائے یسو کے نام سے آوٹ ان دا نیم آف جیسٹ تیرا گھر خدا کا گھر ہے یہ ہوا کا گھر ہے آج تیری حیکل صاف ہو رہی ہے آج اس کے اندر پتہ ختم کر دیئے گئے ہیں اوہ رمہ کھنچی ہلا رشو پانچپن پانچپن کی روح یسو کے نام سے آوٹ ہو جائے نندر اس رحم سے چلی جا تیرے رحم کی تیری بھوم کی پانی کی تھالینا اس وقت ڈسپیئر ہو رہی ہے ڈسپیئر ہو رہی ہے ڈسپیئر ہو رہی ہے اوہ ہالیلوی یا تو جو اس دیمان تو جو رحم پر کنٹرول کر کے پیٹھ لیا ہے میں تجھے حکم دیتا ہوں اس عورت کے اندر سے نکل جائے آوٹ ہو جائے اس کے اندر سے آج کے بعد اس کی اولاد ہوگی یہ پریگنٹ ہوگی یہ کنسیب کرے گی یسو کے نام سے اگر کوئی مرد پانچ ہے اور اس کے سارے سپام سیرو ہیں یسو کے نام سے تیرے اندر سے یہ پانچپن کی روح آوٹ ہو جائے آج اور اسی وقت آوٹ ہو جائے آوٹ ہو جائے یسو کے نام سے آج کے بعد اس کا عملے دولید نارمل کام کرے گا یسو کے نام سے یسو کے نام سے تو اولاد پیدا کرے گا تیری کھرانے کو اولاد ملے گی خدا میرے کو کلام دے رہا ہے میرے زیشو میں اس ریما کو اپنی روح میں فیل کر رہا آپ آج ریسیف کر کے جائیں یہی دیکھیں آن لائن بھی آپ شفاہ پائیں میرے زیشو یہ میس سیریز نہیں ہے یہ دلیورنس ہے آپ ازاد ہو رہے ہیں چیزوں سے ایمان سے کہنا ہے آج میں خدا ورد تیری حقل بن گیا ہوں تو میرے اندر آ چکا ہے اوہ میں تیری عواز سن رہا ہوں اگر آپ کا جور لڑا کا ہے فائٹر ہے نیری عواز نے کھاٹ کرے اس تک پہنچائیں تاکہ ییسو کے نام سے زد کی بدرو نشے کی بدرو کسے کی بدرو out to the name of jesus سانس کی بیماریاں lungs infection lungs infection ییسو مسیح ناظری کے نام سے سارے پھیپڑوں کے امراض کینسل کرونا میں تجھے کینسل کرتا ہوں کرونا کی پاور تجھے کینسل دیا جاتا ہے you cannot attack on the lungs in the name of jesus touch holy ghost touch holy spirit ازاد ہو کر جائے میرے زیست ازاد ہو کر جائے یہ بیماریاں پاک روح بول رہا ہے یہ نام پاک بول رہا ہے اوہ اللہ آپ کے ٹیسٹ آنے والے ہیں اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا ہوا ہے بیوپسی دی ہوئی ہے یسو مسیح ناظری کے نام سے میں دعا کرتا ہوں تیرے ٹیسٹ نارمل ہو جائے تیرے ٹیسٹ نارمل ہو جائے تیری بیوپسی نارمل ہو جائے کینسر خنم ہو جائے کینسر جائے یسو کے نام سے بلسٹ کینسر جائے بلسٹ کینسر جائے تیرے کوئی کام نہیں خدا کے لوگوں میں تو آؤٹ ہو جائے ان کی زندگیوں سے in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus ہالیلویہ او رمکہ سانہ رمکہ شریف یاد رکھیں یسو نے کہا تم میرے نام سے میرے نام سے ان کو انتر سے نکال جاؤگے ہالیلویہ شفاہ پائیں شفاہ پائیں میرے سیسو ہیل ہو جائیں آج آپ کا دن ہے شفاہ کا آج جکلیر کریں آج آپ کا موجزہ کا دن ہے آپ کے گھردے نارمل ہو چکے ہیں آپ کے فنکشن نارمل ہیں ایمان سے جائیں اور ہیل ہو تاکہ یہاوہ اپنے کھر میں جلال پائے آپ اس کا مقدس ہیں خدا نے کہا میں چاہتا ہوں تو تندرست رہے تو بھی ہیل فوریور ہم تندرستی کلیم کرتے ہیں خدا وطنہ تے مانگ لیتا ہوں تو یہاوہ راپے ہے تیرے لوگ صحت ماند رہے ہیں ان کے جنازوں کو ختم کرتا ہوں میں ڈیتھ کی طاقتیں پانتا ہوں ان کو کینسل کرتا ہوں ہالیلویہ یہ صحت ماند رہے ہیں ایسی دوائیاں جو کانٹینیو چال رہی ہیں ییسو کے نام سے من کو بلاک کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے فنکشن ہیل ہو جائیں اور وہ شفاہ پائیں اور زندگی پائیں اور کسلت کی پائیں خدا وطنہ اپنے لوگوں کو تُو نے برکت دیا تُو نے ہیل کیا اس دوائیاں سیشن میں بھی تُو نے لوگوں کو برکت دیا تیرا کلام ریما ہے تُو نازل کرتا ہے لوگ شفاہ پاتے ہیں بلیسو اور تیرا نام سے ترچلتا ہے کنے لوگوں کو بباید کنے لوگوں کو تُسکے ہیں آمین